اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگوں کو سورہ قریش پڑھ کر سناؤں گا جن لوگوں کو یاد نہیں ہے وہ اچھے سے سن لیں اور اسے یاد کر لیں اور جن لوگوں کو یاد ہے وہ اسے اچھے سے سن لیں اور سمجھ لیں کہ اگر ان کے پڑھنے مکر کوئی غلطی ہوتی ہو تو وہ صدھار لیں وہ ٹھیک کر لیں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ توجہ تصمیہ پڑھ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں سے سورہ شروع ہوتا ہے لعی لاف قریش بہت سارے لوگ اس کو لی لافی پڑھتے ہیں لی لافی پہتے ہیں لی لافی بہت سارے لوگ لی لافی لی لافی دونوں غلط ہیں اس کو آپ پڑھیں گے لئی لافی یہ لام ہے لام کے بعد آپ کو علف دکھر آئے اس کے بعد یا لئی لافی علف کو ٹاننا ہے لام کو نہیں اس لام کو بھی ٹاننا ہے لئی لافی قریش لئی لافی قریش ٹھیک ہے ای لافیہم رحلت الشتائی والصیف ای لافیہم علف میں بھی آپ دیر کریں گے اور لام میں بھی دیر کریں گے یعنی کہ ایک علف آپ تانیں گے اس کو ٹھیک ہے یہ بڑی ہاں ہے چھوٹی ہاں اس کو نہیں پڑھنا ہے بہت سارے لوگ رحلتش پڑھتے ہیں اور یہ جو بڑی شین ہے اس کو چھوٹی سین پڑھتے ہیں یہ بڑی شین ہے اس کو بڑی شین آپ پڑھیں گے رحلتش نہیں پڑھیں گے رحلتش رحلتش شتائی والصیف تا میں آپ تاخیر کریں گے ٹانیں گے اس کو ٹھیک ہے والصیف ای لافیہم رحلتش شتائی والصیف والصیف یہاں پر بھی آپ ٹانے میں بہت سارے لوگ بہت سارے لوگ اس کو حاجل پڑھتے ہیں حاجل حاجل جیم سے پڑھتے ہیں جیم سے نہیں بلکہ یہ زال ہے زال سے پڑھیں گے فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَا ذَلْبَيْتِ ٹھیک ہے الزال کو ٹانیں گے اللَّذِي أَطْعَمَهُم بہت سارے لوگ اس کو اطعامہم پڑھتے ہیں یعنی کہ عائن کو ٹانتے ہیں عائن میں تخیر کرتے ہیں اطعامہم اسے پڑھتے ہیں اس کو پڑھنا ہے کیسے اللَّذِي أَطْعَمَهُم اطعامہم ٹھیک ہے اللَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعِيُم مِن یہاں ناک سے آواز نکالیں گے مِن جُوعِيُم مِن جُوعِيُم وَآمَنَهُم وَآمَنَهُم وَآمَنَاهُم نہیں پڑھنا ہے بہت سارے لوگ اس کو آماناہم پڑھتے ہیں ٹھیک ہے وَآمَنَاهُم الِف کو ٹاننا ہے وَآمَنَاهُم مِن خَوْف یہاں پر گنہ نہیں کرنا یعنی کہ ناک سے آواز نہیں نکلے گی یہاں پر آپ جلدی پڑھیں گے مِن خَوْف ٹھیک ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعِيُم ٹھیک ہے جُوعِيُم مِن جُوعِيُم وَآمَنَهُم مِن خَوْف سمجھ میں آرے با اے بارا اور سنویں بسم اللہ الرحمن الرحیم لِئِلَا فِي قُرَيْش لِئِلَا فِي قُرَيْش إِلَا فِيهِم رِحْلَتَ الشِّتَاءِ وَسْسَيْف یہاں پر جلدی کریں گے ریحلت الشتائی والصیف فلیاعبدو ربہ ذل بیت ربہ یا بہت سارے لوگ باہ میں بٹان دیتے ہیں ربہ ذل بیت ایسے نہیں ربہ ذل بیت اللذی اطعمہم اس کو اللہ جی بلتے ہیں جیم سے اللہ جیم سے نہیں بلکہ ذل سے پڑھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سا سمجھ میں آگیا کہ کہاں پر کس طریقے سے پڑھنا ہے تو اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ جن لوگوں کو یہ صورت یاد ہے اور اچھے سے نہیں پرنا جانتے ہیں تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر کے وہ اپنے غلطیوں کو سبحار سکے اور باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کو میٹ پر ذکر بتائیں